اسلام علیکم آج میں آپ کو جو سلیوز بنانے سے کھا رہی ہونا پرسنلی یہ مجھے بہت اچھے لگے تھے یہ ڈریس بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت مطلب آسانی کے ساتھ یہ دو چیزوں میں صرف بنتا ہے صرف دو طرح کی چیزوں سے اور سب سے پہلے آپ نے ہاف سرکل کٹ کرنا ہے اور دو انچ اس سرکل کی جو ہے وہ چڑھائی ہے اور ایک انچ اس کی تقریباً انچائی ہے تو سرکل کو آپ نے نیچے کی سائیڈ پر رکھ کے اس کو ڈراؤ کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا کپڑا آپ فالتو چھوڑ دیں کیونکہ ہم نے پھر اس کے بعد اس کی نیچے کپڑا بھی لگانا ہوگا اس کے بعد سموسہ لیس لینی ہے اور ان سرکل کے اوپر آپ نے اٹیج کر لینی ہے پہلے پہشا گلو کے ساتھ لگا لیں اور اس کے بعد سوئی کے ساتھ لگا لیں میں نے سموسہ لیس لگائی ہے ساتھ میں میں نے گھوٹا ڈوری بھی لگائی ہے آپ ڈوری میں نے کس طرح لگائی ہے یہ میں آگے آپ کو میں ویڈیو میں بتاتی ہوں اچھا اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے جی گھوٹے کی پتیاں لے لینی ہے سمپل گھوٹے کی پتیاں جو کہ آپ کو ہر جگہ بہت آرام سے مل جائیں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے پوری لائن میں آپ نے گھوٹے کی پتیاں لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لی اچھا اب آپ نے دوبارہ سے یہ گھوٹے ڈوری لگانی ہے جو میں نے پہلے لگائی ہے تو میں نے اس کو کس طرح لگائی ہے میں نے سمپل گھوٹا لیا ہے اور اس کو اس طرح سے مروڑی بنا لیا مروڑی بنا کے میں نے انگلیوں کے اوپر فول کر لیا ہے اور فول کرنے کے بعد میں نے سمپل سوئی کے ساتھ ٹانکے لگا کے اس کو اٹیج کر لیا ہے آپ پہلے پیشہ گلو کے ساتھ لگا لیں اور اس کے بعد سوئی کے ساتھ اس کے سٹچز لگا لیں اب اسی لائن کے اوپر آپ نے یہ ڈوری لگا لیے یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے لگا لیا سمپل ہم ڈوری اس لیے نہیں لگا سکتے کہ وہ کرم نہیں ہوتی تو وہ پھر اچھی نہیں لگتی اب اس پیٹرن کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے سب سے پہلے میں نے ایک سیدھی پتی لگائی اس کے ساتھ میں نے دو پتیاں لگائی اور اس طرح سے ایک پھول سا بنایا ہے اب جو دو پتیاں میں دوسری لگا رہی ہوں ان کا جو فیس ہے وہ میں اوپر کی سائیڈ پر رکھوں گی ٹھیک ہے ان کو میں اوپر کی سائیڈ پر لگاؤں گی تو یہ ایک پھول سا بن جائے گا اس کے بعد میں نے دو پتیاں اور لگانی ہے نیکس میں دو پتیاں پھر آپ نے اور لگانی ہے مینز یہ کہ آپ نے تین پتیاں اسی پیٹرن کے ساتھ لگانی ہے تین ایک سائیڈ اور تین ایک سائیڈ یہ اس طرح سے اور پھر لاس پتی ہم بلکل سیدھی اوپر کی سائیڈ پر لگائیں گے تو یہ ڈیزائن آپ نے اس طرح بنانا ہے اس کے بعد یہ جو اوپر کر ہوا بھائے یہاں پر ہم تھوڑا چھوٹا بنائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے درمیان میں ایک پتی ساتھ میں دو پتیاں اب درمیان میں پھر دونوں سائیڈوں پر دو پتیاں اور پھر اوپر ایک پتی بس اسی پیٹرن کو آپ نے اس پورے لائن کے اوپر فالو کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بس یہ پیٹرن آپ نے آگے بھی پورے سلیز پر بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ میرا پیٹرن بن چکا ہے اب اس کے بعد آپ نے گھوٹے دوری لینی ہے اور سیمپل مشین کے ساتھ یا سوئی کے ساتھ سوئی کے ساتھ لگائیں تو بسٹ ہے اس طرح سے اٹیج کر لینی یہ دیکھیں یہ میں نے اٹیج کر لی اب نیکس ٹیپ میں میں دوبارہ سی گھوٹے کی پتیاں لگاؤں گی بلکل سیدھی سیدھی رکھ کے آپ نے بلکل گھوٹے دوری کے ساتھ لگا کر گھوٹے کی پتیاں لگانی ہے دیکھیں یہ بہت مشکل ڈیزائنز ہوتے ہیں دریکٹ سوئی کے ساتھ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ تھوڑی تھوڑی سی گلو لگایا کریں اور اس کو بنا لیا کریں اس کے بعد سوئی کے ساتھ اس کے سٹچز لگا لیا کریں بہت ادھا گلو آپ نے یوز نہیں کرنی کیونکہ بعد میں سوئی سے سٹچز لگانا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دوبارہ سے گھوٹے ڈوری لگا کے یہ لائن سی بنا لی اس کے بعد میں نے اسی طرح گھوٹے کو ڈوری کو مروڑی سی دے کے مروڑ کے اور میں نے اس کے ساتھ سے کرو بنا دیئے بیل سی بنا دیئے اور اس کے ساتھ اب میں یہ گھوٹے کی پتیاں لگا لوں گے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بیل سی ہم بنا لیں گے پتیوں کی تو ساری لائن کے اوپر آپ نے اس طرح سے گھنی گھنی کر کے گھوٹے کی پتیاں لگا لیں یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہمارا ایک اور سٹیپ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تقریباً بنا لیا ہے اب میں جس طرح آگے میں نے یہ جس طرح بنایا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک سائیڈ یہ ڈیزائن بنانا ہے تین پتیوں والا دو پتیاں اس طرح ٹیڑی کر کے لگائی درمیان میں ایک پتی لگائی اب دوسرا جو ہم بنائیں گے اس کا روخ ہم دوسری سائیڈ پر رکھیں گے جو ہم نے دیزائن بنایا ہے اس سائیڈ پر رکھیں گے یعنی تینوں کا جو دیزائن ہوگا جو روخ ہوگا وہ ہم باہر کی سائیڈ پر رکھیں گے یہ اب میں نے اس سائیڈ پر کر کے بنا لیا پہلے ایک نیچے کی سائیڈ پر پھر سائیڈ پر اب دوبارہ میں اس سائیڈ پر بھی اسی طرح بناوں گے باہر کی سائیڈ پر اور پھر اوپر کی سائیڈ پر بھی درمیان میں جو جگہ آپ کو خالی نظر آ رہی ہے تو وہاں پر آپ نے ایک گھٹے کی پتی لگا دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو گیا اب ہمارا نیکسٹ رو میں ہم نے کیا بنانا ہے تو یہ آپ دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے دو پتیاں لگائی اور پھر درمیان میں ایک پتی لگا دی اور پھر اس کے اوپر آپ نے ایک پتی اور لگا دینی ہے بس سمپل یہ آپ نے ڈیزائن بنایا یہ ہمارا لاسٹ پیٹرن ہے لاسٹ ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اوپر بھی ایک پتی لگا لی اب اسی ڈیزائن کو آپ نے پوری لائن میں بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے تقریباً بنا لی اب سب سے اوپر میں نے پھر ایک ایک پتی اور لگا لی اپنی ڈیزائن کو تھوڑا زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ ہماری سلیف تقریباً تیار ہو چکے اب جس کلر کا آپ نے ٹراؤزر بنانا ہے نا اس کلر کی آپ نے پیچ لگانی ہے اس کو آپ سٹیچ کر لیں سٹیچ کرنے کے بعد آپ اس کے کٹ لگا کے اس کو بیک سائیڈ پر موڑ لیں اور ترپائی کر لیں اور یہ جی زبردست سے ہماری سلیف تیار ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی یہ ڈیزائن بھی آپ کو ضرور اچھے لگے گا آپ نے مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ